اسلام علیکم ویلگم بیک میں چینل حسن فارمیسی ٹیکنیشن کیسے آپ امید کرتا ہوں سب حیر حریت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ نے تھمینل میں دیکھ لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فارمیسی ٹیکنیشن پارٹ ون کا پریکٹیکل فیز ون جاری باقی فیزز کے پریکٹیکل کب ہونے ہیں نیکس فیزز میں کون سے شیئر شامل ہوں گے فارمیسی ٹیکنیشن سیکن ایر کے طلبہ و طلبات مزید پریشان سابقہ سیشن کی پیپرز بھی تیس اور چوبیس مارچ کو ہوں گے یا پھر نہیں سپلیمنٹری داہلہ جات کی آخری تاریخ کیا ہے اور اس کی فیزز کتنی ہوگی اگر فیزز لیٹ ہوگی تو کتنی ہوگی مکمل انفرمیشن اور ڈیریل کے ساتھ بات کریں گے میری اب تمام سے ازارش ہے کیا کائنلی میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فارمیسی ٹیکنیشن ریلیٹیڈ کوئی بھی انفرمیشن جلد آپ تک پہنچے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشن فاسٹ ہیئر سیشن 21 اور 22 کے طلبہ و طلبات مزید پریشان کہ ان کے پریکٹیکل ایگزام کب ہونے ہیں فیس ون کی پیپر کب ہوں گے ٹو کے کب ہوں گے تھری کے کب ہوں گے پنجاب فارمیسی کانسل نے فارمیسی ٹیکنیشن فاسٹ ہیئر سیشن 21 اور 22 کی پیکٹیکل کا شیڈول دو بار جاری کر کے پھر کینسل کر دیا جس میں سٹوڈینٹ کافی پریشان اور انانکن ہیں اور اب بھی یہ معاملات دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں جیسے کہ پنجاب فارمیسی کانسل نے جو پہلا شیڈول جاری کیا تھا اس میں ملدان ڈوین اور باولپور ڈوین کے شہر میں لاکر ایک فیس بنایا گیا تھا پہلے پنجاب فارمیسی کانسل 8 سے 10 شہروں کو ملاکر فیس بناتی تھی اب پنجاب فارمیسی کانسل نے صرف ملتان ڈوین کا فیس 1 بنایا ہے اس اصحاب سے دیکھا جائے تو پنجاب فارمیسی کانسل کے اندر پجاب، اسلام آباد، آزاد جمہو کشمیر کے اگر فیس بنے تو وہ تو جا کے دو ماہ میں جا کے کمپلیٹ ہوں گے لیکن سٹوڈنٹ امید ہے کہ پنجاب فارمیسی کانسل باقی شہروں کو ملاکر فیس بنائے گی اور جلد ہی آپ کے جو پریکٹیکل ہیں وہ کمپلیٹ کروائے گی دوسری طرف پنجاب فارمیسی کانسل نے جو آپ کا پریکٹیکل کا نیا شہر جاری کیا ہے فیس 1 کا جس میں آپ کا پہلا پیپر دو ماہ سے پانچ مار تک ہونا ہے اس میں ملتان ڈوین کے فارمیسی کالج کے سٹوڈنٹ شامل ہیں اب امید ہے پنجاب فارمیسی کانسل کے انڈر جتنے بھی شہر آتے ہیں تو ان کے فیس بنا کر پنجاب فارمیسی کانسل پریکٹیکل منعقد کروائے گی آپ کا پریکٹیکل فیس 1 کمپلیٹ ہونے کے بعد پنجاب فارمیسی کانسل نیکسٹ فیس منعقد کروائے گی جس میں پنجاب فارمیسی کانسل کے انڈر پنجاب کے شہر ہوگی لہور ہو گیا سائیوال ہو گیا ہے یا اسلام آباد ازاد جمع کشمیر تو ان میں سے کوئی فیس بنے گا جو فیس بنے گا اس میں جا کے آپ کے پریکٹیکل ہوں گے جو بھی شیئر شامل ہوگا تو وہ پنیا فارمیسی کونسل نیکسٹ پریکٹیکل کا شیڈول جاری کر دے گی تو آپ نے وہاں جا کر دیکھ لینا ہے لیکن جتنے بھی فارمیسی ٹکنیشن فارسٹ ایئر کے سٹوڈنٹ ہیں جو سیشن اکیس تیس اور بائیس جو بیس میں ہیں وہ تمام سٹوڈنٹ اپنی تیاری کو یقینی بنائیں نیکسٹ ہم سیکنڈ ایئر کے پیپر کے حوالے سے بات کرتے ہیں فارمیسی ٹکنیشن سیکنڈ ایئر کے طلبہ مزید پرشاند جس میں چوہ سیشن شامل ہیں ستارہ سے انیس اٹھارہ سے بیس انیس سے اکیس اور بیس سے بائیس یہ چوہ سیشن اس ٹائم پینڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کونسل کی طرف سے اب ان کے داخلے جا چکے ہیں ہارڈ فارم میں یعنی پنجاب فارمیسی کونسل نے تمام فارمیسی کالج سے آپ کے داخلے منگوائی تھے سنگل فیس کے ساتھ آپ کے داخلے پندرہ فروری تک جا چکے ہیں اب پنجاب فارمیسی کونسل نے دوبارہ جتنے بھی کالجیں ان سے ریکویسٹ کی ہیں کہ سیکنڈ ایئر کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو فرسٹ ایئر میں پاس ہو چکے ہیں جن کے داخلے کونسل کو بجوائے گئے ہیں ان کا ساوٹ فارم میں یو ایس پی کی شکل میں ڈیٹا فرام کیا جائے آٹھ مارچ تک آٹھ مارچ تک جتنے بھی فارمیسی کارج ہیں وہ پنجاب فارمیسی کونسل کو ڈیٹا بیجنے کے پابند ہوں گے اس کے بعد ان کی ایک لسٹ جاری کی جائے گی لیکن متوقع ہے جو سورس آف کونسل ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ان کے پیپر عید کے بعد ہوں گے لیکن آپ نے پنجاب فارمیسی کونسل کی افیشل ویب سائٹ پر آپ نے کارزی شدول پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سیکنڈ ائر کے اقزام 23 اور 24 مارچ کو ہوں گے ہول ہے یعنی یہ ہونے کی چانس متوقع ہے اب اس میں سٹوڈنٹ بہت زیادہ پرشان ہیں کہ ان کے اقزام ہوں گے یا آگے جائیں گے یا پھر مزید لیٹ ہیں دیئر سٹوڈنٹ 23 اور 24 مارچ کو آپ کا اقزام ہونے کی 50-50 چانسز ہیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا اقزام آگے بھی جا سکتا ہے اور 23 جو بیس مارچ کو ہو بھی سکتا ہے باقی سیکنڈ ائر کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان سے میری وزارش ہے کہ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں سیکنڈ ائر کی کوئی بکس مشکل نہیں ہے ماں سوائے فارمکالوجی کے فارمکالوجی جو بھی شخص کوئی میڈیکل سٹور پر یا میڈیکل ریپ میں کام کر رہا ہو تو وہ میڈیسن کی کتاب ہے تو میڈیسن کے بارے میں ان کے یوزرز سائیڈ افیکٹ کس طرح میڈیسن یوز کرنی ہے ان کے بارے میں فارمکالوجی میں بتایا کیا ہے جن سٹوڈنٹ کو میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن یا میڈیکل سٹور پر کام کیا ہو تو ان کے لئے فارمکالوجی ایزی ہے اور جو سٹوڈنٹ نئے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کو کور کریں سیکنڈ ائر کی کوئی بھی کتاب مشکل نہیں ہے آپ فارمسیوٹیکس ٹو، تھری لے لیں سوشل بیہیوئیر اولاد لے لیں ایتکس تھوڑی سی مشکل ہے اور فارمکالوجی تو یہ سب ایزی ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ دو ہزار گیارہ سے لے کر دو ہزار تئیس تک جتنے بھی سٹوڈنٹ نے جنہوں نے فاسٹ ائر کمپلیٹ کر لی تو انہوں نے سیکنڈ ائر ایزیلی پاس کر لی جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ فاسٹ ائر میں ہوتا ہے فاسٹ ائر پاس بڑی مشکل سے ہوتی ہے جس سٹوڈنٹ نے فاسٹ ائر کلیر کر لی وہ سیکنڈ ائر میں ایزیلی نکل جائے گا ڈیر سٹوڈنٹ اپنے پڑھائی پر فوکس رکھیں آپ کی اگزام بہت جلد ہونے والے ہیں تو آپ لاب پروائی کا مظاہرہ نہ کریں ڈیلی کی بیس پر اپنی بکس کو تیار کرتے جائیں ریوائز کرتے جائیں اور آپ نے آپ کو ٹیس دیں یا کسی کو ٹیس دیں تاکہ آپ کی اگزام کی تیاری جو ہے وہ یقینی ہو سکے اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں کہ سپلیمنٹری کے حوالے سے بہت سار سٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ داخلہ کب جانا ہے اور داخلی کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور کتنی فیس ہیں ڈیر سٹوڈنٹ سپلیمنٹری داخلہ جات پندرہ مارچ دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے سنگل فیس کے ساتھ تمام اداراجات نے آپ کے داخلی جمع کروانے ہوں گے اس میں جو سنگل فیس ہوگی وہ پنجاب فارمیسی کانسل کی جانب سے چھ ہزار ہے تو کالج کے ایک ہزار اخراجات اگر لیتے ہیں تو وہ ایڈ کر کے سات ہزار بنتی ہے دیر سٹوڈنٹ اگر آپ کی پریکٹیکل میں سپلی آئی ہے یا انٹی ایس تھیوری کی طرف سے سپلی آئی ہے تو آپ نے سات ہزار فیس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس اپنے فارمیسی کالج کی اداری میں جمع کروانے ہیں وہ اپنے پندرہ مارچ دو ہزار چوبی سے پہلے پہلے جمع کروانے ہیں اگر آپ نے سولہ مارچ سے پچیس مارچ تک اپنے داخلہ جمع کرویا تو اپنے ڈبل فیس دینے ہوگی ڈیر سٹوڈنٹ یہ تھی تمام طرح اپ ڈیٹ اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ